بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ڈسکس کروں گا لا ایڈمیشن ٹیسٹ لیٹ جو کسی بھی یونیورسٹی میں الیل بی ڈگری جو پانچ سال کی ہے ان کے کرنے کے لئے یہ ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ لیٹ کیا ہے اس کی الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہے کہ کون کون سے لوگ اس کے لئے اہل ہیں اور اس کی ٹیسٹ پیٹرن کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ جس کا آن لائن اپلیکیشن فارم ہے وہ کیسے بھرا جائے گا وہ بھی آپ کو میں اس کو بتا دوں گا اس پوری ویڈیو میں انشاءاللہ جتنی بھی کیوریز ہیں آپ کی وہ کور ہو جائیں گی آپ کینڈلی اس کو لاس تک دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں تو یہ ہے فور ایڈمیشن ان فائیو یورس انڈرگریجیوٹ الیل بی ڈگری پروگرام جو لوگ کہیں پہ بھی الیل بی کرنا چاہ رہے ہیں انڈرگریجیوٹ مینز کے جنہیں ابھی انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اور ابھی وہ الیل بی کو لا میں اپنی ڈگری کو پرسوئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے پانچ سال کا ڈگری پروگرام ہے یہ الیل بی کسی بھی یونیورسٹی میں ہے لیکن آپ اس میں آپ کو لیٹ پاس کرنا ضروری ہے یہ کہہ ہے کہ ایشی سی کا جو رول ہے وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ ڈیزائرس کینڈیڈیٹ سے ہر سال لیتی ہے وہ کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی یا انسٹیوٹ میں داخلہ لینا چاہتا ہے اور کالیج افیلیٹیڈ یا اوہسی کالیجز جو گورنمنٹ یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹیڈ ہیں کیونکہ یہ ڈائریکشنز ہیں آنوریبل سپریم کورٹ کی ان کا آرڈر نمبر یہ ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر داخلہ لینا ہے تو اس کو لیٹ کلیر کرنا ہے لا کے لیے کسی کو بھی الیل بی میں پانچ سال کے داخلہ لینا ہے تو اس کو لیٹ کلیر کرنا لازمی ہے ووکین اپلائی فور لیٹ ایڈمیشن کون سے لوگ ہیں جو اس کے لیے اہل ہیں اسی ٹیسٹ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ایچ ایس سی یا ایف ایس سی جس کو آپ انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں یا گریڈ ٹویلو ایڈوکیشن جنہوں نے بارہ درجے پڑے ہیں وہ لوگ اس کے لیے اہل ہیں ایک تو کلیر چیز یہ ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگ جنہوں نے ابھی ایچ ایس سی ٹو کا امتحان تو دیا ہے انٹرمیڈیٹ ٹو کا پارٹ ٹو کا ایگزم تو دیا ہے لیکن ان کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا ایگزم دے چکے ہیں یا جن کا ریزلٹ آ چکا ہے وہ بھی یا جن کا ابھی تک ریزلٹ ویٹنگ ہے کیونکہ کچھ بورڈ کا ابھی تک ریزلٹ آناؤنس نہیں کیا وہ بھی اس میں اہل ہیں کیونکہ اس سال کرونا کی وجہ سے ایگزم نہیں ہوئے سب کو ایگزم ٹیٹ کیا گیا تھا تو ان کے ریزلٹ آ جائیں گے وہ سارے لوگ جنہوں نے فرس ٹیئر پسلے سال کیا تھا اور ان کا انٹر اس سال ایگزم ہونا تھا اور اس کا ریزلٹ یا تو آ گیا ہے یا تو نہیں آیا بھی تک کچھ دنوں میں آ جائے گا تو وہ اس کے لیے اہل ہیں کلیر ہو گیا کہ کون کون سے لوگ اہل ہیں اس کے ٹیسٹ پیٹرن ہے یہ تو اس میں ہیں ڈیویین آف کسچنز کہ کتنے کے کسچنز ہوں گے مارکس ہیں ان کے ایک ایسے ہوگا وہ آپ اردو میں لکھیں یا انگلیش میں لکھیں دو سو ورڈز کا جس کی پندرہ مارک ہیں سمپل ایک ایسے ہوگا جنرل چیزوں پر ایسے ہوتا ہے یہ کہ جو بھی کرنٹ ٹاپکس چل رہے ہیں مثال کے طور پر جیسے کمپیوٹر ہے ان کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے یا انٹرنیٹ ہے مثال لے لیتے ہیں یا اپنے بارے میں کبھی کبھی آ جاتا ہے یا سوسائیٹی میں کوئی ایسیو ہے اس کے بارے میں آ جاتا ہے تو سمپل دو سو ورڈز میکزیمم لکھنا ہے پندرہ مارکس کا ایسے آپ کو ایک بھو لکھنا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ وہ انگلیش میں لکھو یا آپ اردو میں لکھو دس مارک ہیں دو سو ورڈز کہ اپنے بارے میں بتاؤ کہ آپ کون ہو آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ کی کیا آچیومنٹس ہیں اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے لکھی جائے اس کی ایک الگ سے ویڈیو میں بنا دوں گا اس پر کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یا آپ کو پیٹرن یا ایک نمونہ سیمپل وہ ہم کو دکھا دوں گا اس کے بعد کوئی اور ویڈیو میں بنا دوں گا انشاءاللہ ایم سی کیوز انگلیش کے بیس ہوں گے اس میں لکھا ہوئے سینانومس انٹانومس پری پوزیشن بلکل ازی چیزیں جو آپ نے پڑی ہوئی ہیں تھوڑا گرامر کا پریویو کر لیں بیس پارکس ہیں جنر نالیج یہ جو ہمارا چینل ہے وہ کرنٹ آفیرز اور جنر نالیج پر بیسٹ ہے لیکن اس میں اسپیشلی کچھ ایک دو پلی لسٹ ہے جو جنر نالیج پر بیسٹ ہے آپ اس کو وزٹ کر لیں آپ کوئی بھی جنر نالیج جو آپ جیسے کرنسیز ہیں مختلف ملکوں کی جیسے کیپیٹلز ہیں جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو پارٹیز ہیں جیسے امریکہ ہے ان کی باورڈرنگ ایریاز ہیں جو ایشیا کے سپیشلی سمجھو یا یورپین کنٹریز کے کیپیٹلز ہیں میجر چیزیں جنر نالیج میں پوشی جائیں گی جو پاکستان کے ایشیوز ہیں وہ پاکستانسٹوڈیز میں آ جائیں گی جو پریھنے دنپینڈنس اور پاسٹ انڈپینڈنس ہے اسلامی کسٹوڈیز ہو ہی جو آپ نے نائینت میٹرق فرسٹیئر انٹر میں پڑھئی ہے پاکستانسٹوڈیز کے دس سوال ہوں گے وہی فسٹیئر انٹر تک جو ہم نے پاکستانسٹوڈیز پڑھئی ہے اردو دس سوال ہوں گے وہ کیبل رہی ہوگی اس میں اردو کی اس میں اگر انگلیش میں ہوں گے تو اس کو اپنے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اگر وہ انگلیش میں ہوں گے تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا ام سی کیوز میتھمیٹکس ہیں پانچ بیسک میتھمیٹکس افترمیٹک ہوگی جیسے یا ڈیویین ہے یا جیسے آپ کی پرسنٹیج ٹائپ بلکل ایزی سو مارکس ٹوٹل اور پاسنگ مارکس ففٹی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو پچاس مارکس انیہاو اٹھانی ہے اگر آپ نے لیٹ پاس کرنا ہے تو سمپل ہو گیا یہ سیلے بس اس کا ڈسکرائب ہو گیا کہ کیا کرنا ہے اس میں اس کے بعد ڈیٹ آف ایگزمنیشن انہیں پانچ ڈسمبر دوہزار بیس دی ہے کلیئر پانچ ڈسمبر دوہزار بیس کو لیکن اگر یہ چینج کرتے ہیں تو وہ آپ کو میسیج بھی آ جائے گا یا اس کی جو ویب سائیڈ ہے اس پہ بھی وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ اپلیکینٹس جو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس پروسس کے طرح ان کے رول نمبر سلپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے ایٹی سی ڈاٹ ایشی سی ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ پی کے یہ میں آپ کو لنک میں بھی دیت ہوں گا جہاں سے جب یہ آپ کا رول نمبر یا جو سلپ کہتے ہیں جس کو ایڈمیٹ کارڈ وغیرہ وہ آ جائے گی تو آپ کو میسیج آ جائے گا تو اس وقت آپ یہاں سے اس ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ایمیل ایڈریس پہ بھی بھی بھیج دیں گے آپ کو وہ ایمیل ایس ایمیس فلتہ بھی سینٹ جو ریجسٹرڈ اپلیکینٹ ہوں گے کہاں پہ ٹیسٹ ہوگی ٹائم کیا ہوگا وہ سارا سلپ میں بھی ہوگا اور اس میں آپ کے نمبر پہ بھی دیا آ جائے گا اس کے بعد اپرنٹ آف رول نمبر سلپ جب آپ کو سینٹر پہ آنا پڑے گا تو اس کا رول نمبر سلپ جو بھی ہے جو نکلے گی یہاں سے وہ اس کا پرنٹ اور سین ایسی اپنے اوریجنل لے کے آنا ہے دو چیزیں جن کے پاس سین ایسی نہیں ہوگا وہ بے فارم لے کے آئیں گے اور اپنی مارک شیٹ یا جو میٹرک کا سیٹیفیکیٹ ہے جس میں ان کا فوٹو ہے وہ لے کے آ جائیں گے اس میں یہ بھی کلیر ہو گیا ایگزم کے بارے میں اور کیسے وہ کرنا ہے اور کہاں سے وہ سلپ ہوگی ڈیٹیلز آف ایگزمینشن سینٹرز وہ فارم میں دی ہوئی ہیں کہ آپ کون کون سے سینٹرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جب ہم فارم بھریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ریجسٹریشن کے بعد وہ چینج نہیں ہوگا یہ اپنے یاد رکھنا ہے ایک دوبہ سیلیکٹ کر دیا means no chance to change it at any cost اس کے بعد how to register کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ کو لنک دے دوں گا اس ویڈیٹ پہ جا کے اس لنک پہ جا کے اپنے اپنے اس میں register ہونا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد اگر کوئی کوئی ایشو ہو تو online help وہاں پہ موجود ہے already اس کو utilize کرنا ہے اس کے بعد application جو ہے وہ صرف online application submitted جو ہے وہ ہی consider کی جائیں گے اس کے لیے by hand اس کو submit نہیں کرانا application کو taste fee ہے اس کی پانچ سو روپے یہ یاد رکھنا ہے یہ کیا کرنا ہے آپ نے online کرانے ہیں کسی بھی hbl سے heavy bank limited میں کسی میں بھی جا کے آپ اس کو یہ number دے دیں گے account number 17427900133401 account title ہوتا ہے higher education commission اس میں online کرانے ہیں ٹھیک ہے پیسے اس میں کیا کرنے ہیں آپ نے online کرانے ہیں اس میں draft نہیں بنوانا اس کا pay order نہیں بنوانا یا آپ کسی اپنے ایٹی ایم سے جو والد صاحب ہیں آپ کے اپنا ایٹی ایم ہے وہاں سے transfer بھی کر سکتے ہیں تو وہ receipt نکل کے آیا جائے گی آپ کو وہ receipt ضروری ہے receipt کا number اور دوسرا وہ receipt ضروری ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے bank drop وغیرہ نہیں بنوانا یہ اس کا bank branch code ہے یہ title ہے ابھی bank میں جا کے کرنا ہے ان کو کہنا ہے online پیسے کرنے deposit slip بھریں گے آپ simple ہی ہوگی کوئی issue نہیں ہوتا اس میں اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں آپ کو آپ کمنٹ کرنے میں آپ کو بتا دوں گا اس کا بھی applicant required chain copy اب جو آپ fee deposit کر دیں گے تو اس کی slip جو ہوگی online transfer کی جو slip ہوگی وہ آپ کیا کریں گے courier کریں گے اس ایڈریس پہ room number 13209 second floor ایش آر ڈی بیلڈنگ ایش ای سی ای ایچ ایٹ اسلامباد اس پہ کیا کرنا ہے اس کو courier کے تروں ٹی سی ایس کے تروں پاکستان پوس کے تروں یو ایم ایس کے تروں جو بھی اس میں کے تروں آپ وہ بھیجیں گے اور اسی feeس والے voucher کے پیشے جو draft جو بھی sorry deposit slip ہے آپ کے پاس یا ایٹی ایم سے جو جسید نکلی ہے اس کے پیشے اپنا نیسی نمبر لکھ دیں گے آپ یہ یاد رکھنا اچھا ہے کہ اگر آپ نیسی کی copy بھی attach کر دیں اس کے ساتھ نیسی نمبر بھی لکھ دو اور ایک copy بھی اس نیسی کی attach کر دو تاکہ کوئی لکھنے میں کوئی issue ہو یا کوئی courier ہو جائے تو ان کو وہ وہاں سے سمجھ میں آ جائے کہ کس بندے نے pay کیا ہے یہ test جو fee ہے وہ آپ کی refund نہیں کی جائے گی نہ ہی کسی اور account میں transfer کی جائے گی deadline last date ہے 12 نومبر 2020 تک آپ اس کو form کو fill کر سکتے ہیں help line number دیا گیا ان کا امید ہے کہ یہ جو میں نے سمجھایا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے form کی طرف کے online form کیسے بھرا جائے گا تو میں direct ان کی link دے دوں گا آپ کو یہاں پہ کہ جو یہاں سے یہ link اس میں آپ کو اسی page پہ لے جائے گی etc.hec.com.gorman.p کے پہ کر دیں گے تو ابھی آپ ادھر آ جائیں گے آپ google میں جا کے etc.hec لکھ دیں گے تب بھی آپ اس page پہ آ جائیں گے etc.hec کی جو یہ ہے educational testing council ہے اس میں آپ نے بھرنا ہے یہ تو اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ ہے کیونکہ majority کے پاس نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے sign up پہ click کریں گے یہ ہے آپ پہ sign up دیا ہوگا ہے ہم اس پہ click کریں گے جیسے sign up پہ click کریں گے ایک form آ جائے گا ہم نے اس کو fill کرنا ہے اور detail accurate دینی ہے یہ آگے جا کے change نہیں ہوگی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو detail یہاں پہ دیں گے آپ وہ آگے جا کے change نہیں ہوگی تو ہم اس کو میں ڈمی بھر کے بناتا ہوں آپ کے سامنے ایک ڈمی تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے اس میں first name لکھنا ہے آپ نے میں first name لکھ دیتا ہوں اور last name لکھ دیتا ہوں اس میں اس کے بعد nationality آپ کس country سے belong کرتے ہیں وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے cnc لکھنی ہے آپ نے correct cnc جو آپ کی ہے وہ لکھنی ہے change نہیں ہوگی یہ یاد رکھنا ہے جو جو چیزیں یہاں پہ دیں گے آپ وہ change نہیں ہوگی ہم cnc لکھتے ہیں ہم ڈمی بنا رہے ہیں ہم نے cnc لکھ دیا اس میں اس کے بعد password اب password میں rule یہ ہے کہ ایک capital letter اور ایک character special characters جو ہوتے ہیں وہ use کرنا ہے جیسے at the rate of number underscope underline bracket جو بھی آپ use کرنا چاہے ہیں وہ use کریں گے لیکن اس کے سوا bigger underline mean character کے سوا اور bigger capital کے سوا آپ کا یہ password نہیں لگے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک capital letter تو میں بھر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اپنے capital لگایا اسی password کو confirm کرنا ہے دوبارہ میں password دو دفعہ لگانا ہے اس کے بعد primary sale number جو آپ کا mobile number ہے وہ وہ دینا ہے آپ نے جس پر ابھی message آئے گا آپ کے پاس ابھی available ہو اس پر message آئے گا وہ message کا جو code ہے وہ اس میں لگانا پڑے گا آپ نے یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ وہ mobile دینا ہے جو آپ کے پاس ابھی available ہو جب آپ فارم فلکہ ہیں کر رہے ہوں یا جس کے پاس آپ کی reach ہو کیونکہ آپ کو ایک minute دیا جائے گا اس میں جو code آئے گا وہ code اس میں ڈالنا پڑے گا اور primary email میں بھی وہی email دینی ہے جو active ہو جو کھلی ہوئی ہو آپ کے پاس جو ایک minute میں آپ نے جو code آئے گا وہاں سے وہ آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے بگیر email اور بگیر mobile number کے یہ نہیں بھرا جائے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ contact بھی اس پر ہوگا اور اس پر message آئے گا وہ verification code ڈالیں گے تو یہ آگے process ہوگا ہمیں ایک number ڈال دیتے ہیں اس میں کوئی بھی میں آپ کو سکھانے کیلئے کر رہا ہوں صرف اس کے بعد ہم email ڈریس دیتے ہیں جو بھی آپ کی email ڈریس ہے یہ proper ڈالنی ہے جس میں آپ کو reach کر سکتے ہوں اگر اپنی نہیں ہے تو والد صاحب کی بھائی کی کسی کی بھی دے سکتے ہیں نمبر اپنا نہیں ہے تو وہ بھی کسی کا دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کا reach ہو اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے sign up پہ click کر دینا ہے یہ cell phone already register بتا رہا ہے تو ہم اس کو کیونکہ میں dummy ڈال رہا ہوں اپنا number تو نہیں ڈال رہا ہے اس میں ٹھیک ہے بتا رہا ہے registered ہے یہ شاید cell number میں کوئی اور ڈال دیتا ہوں اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو verify your phone number and email آپ کی email پہ بھی ایک OTP code آ گیا ہے اور آپ کے mobile number جو دھیا ہے اس پہ بھی ایک email code آ گیا ہے یہ آپ نے دونوں اس میں login کرنے ہے آپ نے دونوں اس میں enter کرنے ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ second شروع ہو گئے ہیں اگر یہ time ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کو دوبارہ login کرنا پڑے گا دوبارہ اس کو register کرنا پڑے گا تو جیسے یہ email آئے گی جو اس سے وہ code اس میں لکھوں گا میں اور mobile پہ بھی جو code آئے گا وہ اس میں لکھوں گا اس کے بعد میں کروں گا اس کو verify جیسے verify ہوگا یہ main page پہ چلا جائے گا آپ کا کہ آپ کا successful account بن گیا ہے اور آپ اس میں login ہو جائیں تو i have already login کیونکہ میرے پاس code آ چکا ہے یہ اس میں تو میں وہ لگا کے اس کو verify کر دوں گا اور اس کے بعد login ہو جاؤں گا میں اس پہ آ جائیں گے اس پہ آ جائیں گے main page پہ جیسے آپ کا login ہو جائے گا verify ہو جائے گا تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے تو ہم اس کے ثورت انٹر ہو جائیں گے اس میں ہم اپنا password لگا دیں گے اس میں جیسے آپ اس میں login ہو جائیں گے آپ کے پاس دو اپشن آ جائیں گے کہ اس وقت کون کون سے پروگرام کھلے ہوئے ہیں ایک law admission test جو چل رہی ہے 12 نومبر جس کی last date ہے اور ایک special equivalence examination چل رہا ہے تو ان کے لئے یہ آپ کے لئے نہیں کیونکہ جسے advertise کی میں بات کر رہا ہوں آپ اللہ بھی فائیس کے لئے جا رہے ہیں انڈر گریویج کے لئے تو آپ اس پہ اس میں جائیں گے تو آپ اس کو نے دیکھ لیا آپ اس کو آپ skip کر دیں گے کوئی issue نہیں ہے تو آپ یہ main page پہ آ گئے یہ آپ کا count آ گیا ادھر تو آپ اس main page پہ آ گئے آپ نے جتنی بھی applications دی ہوں گی apply کیا ہوگا وہ ادھر آ جائیں گی کیونکہ ہم نے اب یہ تک کوئی بھی apply نہیں کیا تو یہاں پہ 00 لکھا ہوا ہے اور role number slip بھی آپ کی یہاں سے ہی آئے گی role number slip generated 0 جہاں پہ لکھا ہوئے 1 آ جائے گی اس کو ہم کلک کر کے کھولیں گے تو یہاں پہ ہمیں role number slip بھی مل جائے گی total application سبھی تک ہم نے ایک بھی نہیں دی کوئی بھی application save بھی نہیں کی ہم اب کس میں apply کر رہے ہیں یہاں سے اپنے select کرنا ہے lie admission test میں apply کر رہے ہیں آپ یا آپ special equivalence کیونکہ ہم lie admission test کے لئے کر رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں تو ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہم main account میں چلے جائیں گے یا آپ کیا کریں گے پہلے ہی آپ کے اپنے نام پہ کلک کر کے آپ view profile پہ کلک کریں گے اب جیسے view profile پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کھل کے آ جائے گا جس میں آپ نے اپنی data ڈالنی ہے جیسے اپنے first name ڈالا ہے وہ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد اپنا middle name ہے تو لکھیں گے gender آپ select کریں گے last name لکھیں گے آپ title لکھیں گے اس کے بعد biographer information ہے آپ کا پیدا ہوئے وہ لکھیں گے father name لکھیں گے اس والد صاحب کا cnc لکھیں گے mailing address یہاں پہ وہ address دینی ہے آپ نے جہاں پہ آپ کو کوئی بھی envelope وہ آ سکے mailing address country select کریں گے آپ کا district کونسا ہے کبھی کبھی چینج بھی ہوتا ہے house number جہاں پہ آپ کو کوئی envelope آ جائے وہ select کریں گے national information یہ already آپ نے دی ہوئی ہے آپ کو save changes پہ کلک کر دیں گے آپ کا profile update ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے ہم dashboard پہ جائیں گے apply for law admission test پہ کلک کریں گے ہم تو یہ personal information اگر ہم نے نہیں ڈالی ہوگی تو یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے already لکھی ہوئی ہے تو وہ یہ ہم نے پوری پہلے ہی دی ہوئی ہے اگر ہم نے نہ لکھی ہوتی تو ہم اس کو کیا کریں گے انٹر ساری ڈیٹا ڈال کے ہم کریں گے next اگر online help آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو یہاں پہ آپ click کریں گے تو ان کے online help بھی کھلا جائے گی تو وہاں پہ ان بندے سے آپ message کے طرح contact کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آ جائے گا جو اپنے main اس کو form کو بھرنا ہے یہ اپنے دھیان سے بھرنا ہے application form اب اس میں test name آپ کونسی test دینا چاہ رہے ہیں ہم دینا چاہ رہے ہیں law admission test test type کونسی لا کی test ہے preferred test city آپ کونسی شہر میں test دینا چاہتے ہیں ہم وہ شہر select کریں گے جیسے ہم سکھر میں دینا چاہ رہے ہیں ہم نے سکھر select کر دیا bank name آپ نے کونسی bank میں جمع کر آیا ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی bank میں جمع کر آیا یہ ابھی bank جو بھی ہے آپ کی ہیدر آباد جو بھی ہے اس کی وہ جمع لگتے ہیں آپ ٹھیک ہے deposit transaction date آپ نے کب پیسے جمع کر آئے ہیں تو ہم نے آج کر آئے ہیں کل کر آئے ہیں جب بھی کر آئے ہیں وہ update اس میں select کر دیں گے ہم نے آج کر آئے وہ select کریں گے چالان نمبر وہ receipt نمبر جو ہوگا یا online transaction نمبر جو ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے وہاں سے وہ آپ نے اس میں لکھ دینی ہے جتنی بھی ہوگی series wise sequence جو بھی ہے وہ لکھ دیں گے اس میں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ education لکھنی ہے اس میں صرف HAC کی education آئے گی صرف اس پہ آپ کلک کریں گے edit education پہ ہم نے اس میں لکھنی ہے country کونسا ہے ہم کونسے country میں پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں پاکستان select کریں گے board یا university کونسی ہے ہماری ہمارا board ہے بائیس ہیدر آباد کر دیتے ہیں ہم اس کو جیسے ہیں board of intermediate secondary ہیدر آباد یہ آ رہے ہیں بائیس سارے آ رہے ہیں یہ بائیس ہیدر آباد آ گیا ٹھیک ہے آپ اپنا board select کریں گے جس board سے کر رہے ہیں اب city کون سے پڑھے ہیں ہم پڑھے ہیں مثال کے طور پر ہم ہیدر آباد سے ہی پڑھے ہیں تو ہم اس کو ہیدر آباد ہی کر دیں گے جہاں جام شروع کر دیتے ہیں ہم جام شروع سے پڑھے ہیں جہاں سے آپ نے پڑھے ہیں ڈگری نے اچھے سی کی ہے آپ نے کوئی اور سی ڈگری کی ہے وہ آپ اس در لکھ دیں گے passing year آپ نے کب پاس کیا ہے کیونکہ ہم نے پاس کیا ہے اس کو اس سال کیا ہوگا یا تو آپ نے انیس میں کیا ہوگا ہم انیس کر دیتے ہیں اس کو اگر آپ کا result نہیں آیا تو آپ کیا کریں گے currentry enrolled پر ٹک کر دیں گے اگر آپ کا result آ گیا ہے تو آپ اس میں total marks لکھیں گے ہماری 1100 marks تھی اور ہم نے اٹھائی ہیں marks 743 اس کے بعد کر رہے ہیں save education یہ آپ کا ادھر آ گیا form fill ہو کے اب کیا کرنا ہے آپ نے submit کرنا ہے اس کو form کو ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کی جو receipt number ہے وہ اپنے دھیان سے لکھنی ہے دینی ایس میں وہ ہو گئی پورا process ہو چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو submit کرنا ہے یہ verify ہو کہ آپ کا submit ہو جائے گا آپ کو email بھی آ جائے گی آپ کو sms بھی آ جائے گا کہ آپ perform جو ہے online submit ہو چکا ہے thanks for watching شکریہ اللہ حافظ ne نور ڑو 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 ڑ